اس وقت ہم پاکستان پولٹی اسوسییشن کے قدیم لیڈر اور عظیم رینوہ میاں محمد عزمہ چوئی صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور چوئی صاحب جو ہیں بڑے عرصے سے تقریباً دو دہائیوں سے برائیلر فارمی میں ایک امتیازی حصیت بھی رکھتے ہیں اور ان کا ماشاءاللہ اس پہ نظر بھی ہے اور اس وقت جو برائیلر کا سب سے بڑا بہران چل رہا ہے کی قیمتوں کا اس کے بارے میں جو سب آپ روشنی ڈالیں کیلئے بہران کیا ہے اس کا کیسے حل ممکن بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر خالمو شوق صاحب پہلے تمہاں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی اس حوالے سے بہت زیادہ کاوش ہے کہ کسی نے کسی طریقے سے جو پولٹری سیکٹر ہے اس میں بہتری آئے تو آپ نے ہمیشہ پولٹری میڈیا کو کوریج کے لیے بہت شبانہ روز محنت کی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو منافع ہے اس سے قدرتی طور پر رہنے دینا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے جب پوچھا بڑی مستند حدیث ہے کہ یا صلی اللہ کہ یہ قدرتی سے مراد کیا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی فصل کوئی بھی اجناس کوئی بھی چیز جو ہے جو لوگوں کے روز مرہ استعمال کے لیے ہے وہ بارہ مہینے یا سات دن ہفتے کے وہ کبھی بھی ایک قیمت پہ نہیں رہتی اس لیے کہ اس کا کبھی جو پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے تو ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو اس میں منافع کم ہو جاتا ہے جب پروڈکشن کم ہوتی ہے ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو وہ اس میں اس کا منافع کا جو شرح وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے اس لیے میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پولٹری ہے اس میں جب پروڈکشن زیادہ ہوگی اور اس کے بعد آگے کھپت کم ہوگی تو لا محالہ ریٹ کم ہوں گے اور جب پروڈکشن زیادہ کم ہوگی ریٹ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ زیادہ ہوگا یہ ایک نیچرل فنامنہ ہے اس میں تو ہمیں کسی صورت بھی انکار ہم نہیں کر سکتے باقی جہاں تک بات ہے میں برملا یہ بات کہوں گا کہ آج سے پچیس سال پہلے چکن باربیو کیو کا نام ہم لاہور میں بالخصوص لاہور ایک ٹرینڈ سیٹرک کسی جگہ پہ نہیں تھا دو شاہد دکانیں تھی ایک ٹھوکر میں تھی ایک بانپورا میں تھی آج صورتہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ چکن اور کی جگہ مٹن اور بیف کی جگہ چکن نے ہنڈر پٹھن لے لی ہے بار بی کیو چکن کہا ہے شوارما چکن کہا ہے ہر چیز چکن کی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروڈکشن جو ہے وہ چکن کی بڑی خپت بڑی لوگوں نے استعمال شروع کر دیا ہے ہمارا صرف علمیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی پروڈکشن لوگوں کی ڈیمانڈ سے زیادہ کر لی جس کی وجہ سے ہم کراشیز میں ہوتے ہیں مرگی ہم لوگوں کو یہ بلیم کبھی نہیں دیں گے کہ آپ مرگی کم کھا رہے ہیں یہ مرگی کم استعمال ہوتی ہے یہ ہمارا اپنا کیا ہوا ہے کہ جب چوزہ پیچھے سے زیادہ ہوتا ہے چوزہ کہیں کہیں ہچی کہ نکلنے کے بعد فارم پر جانا ہوتا ہے اس کا تیار ہونے کے بعد ریٹ جو ہے وہ کم لگتا ہے اور جب کم ہوگا تو پھر آگے ریٹ زیادہ ہوگا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس لیے کوڑ کی تھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ قدرتی منافعہ ہونا چاہیے کہ جب ڈیمانڈ زیادہ ہو تو اس وقت یہ آپ کا جو ریٹ ہے وہ مطلب زیادہ ہوگا اس کا مطلب یہ تھا کہ جس نے منافع کمائے وہ نقصان بھی ہوتا ہے جس کا نقصان ہے اسی وقت پھر وہ پورا کرتا ہے لہٰذا اس میں میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہماری پولٹری کا جو پاکستان میں بڑھوتی کا ریٹ ہے وہ بہت زبدست ہے لوگوں میں کھانے پینے کا سارا سلسلہ بہت اچھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں اگاہی کا جو سلسلہ ہے وہ کرتے رہنا چاہیے لوگوں کو بتاتے رہنا چاہیے مگر اس میں افسوس نہیں کرنا چاہیے یہ جو ہے وہ شکران مطلب کفران نعمت میں آتا ہے کہ کس طریقے سے آج پاکستان میں پولٹری جو ہے وہ ڈیلپ ہو رہی ہے فیڈ میلز جو ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرز پہ ہیں ہیچنی انٹرنیشنل سٹینڈرز پہ ہیں بریڈر فارم انٹرنیشنل سٹینڈرز پہ ہیں بریڈر جی پی سارے انٹرنیشنل سٹینڈرز پہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں اگر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو وہ ڈیولمنٹ ہی ہو رہی ہے کون ایسے پیسے خرچ کرتا ہے اتنا اربوں رپیہ کروڑوں رپیہ کہ اگر پولٹری پاکستان میں ڈیولپ نہ ہو رہی ہو لہذا میرا تو یہی میری رائے نہیں ہیں موسیقی